اسلام علیکم ڈیئر ویوز میں ہوں پروفیسر شکیل باسی اور آج ہے چھ مارٹ دوزار تیز شام کے پقریباً سات بجی ہیں آج کا ٹاپک بہت ایمپورٹٹ ہے امید ہے کہ آپ آخر تک دیکھیں گے کریڈیسائز بھی کریں گے مجھے فیڈبیک بھی دیں گے اور چینل سبسکرائب بھی کریں گے ٹاپک ہے آئی ایم اپ کا بیڈاوٹ پروگرام گورنمنٹ کے ڈائر راک جار رہے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو ملے گا نہیں ملے گا اس کا امپیٹ کیا ہوگا اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں ڈسکس کروں گا اور آئی ایم اپ کیا ہے اور یہ ساری چیزیں آئی ایم اپ اور پاکستان جو ہیں اس کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے پاکستان جو ہیں وہ اس کا جو ہیں وہ ممبر نائنٹی فیوٹی میں بنا ہے اور آئی ایم اپ جو ہیں بنیادی دور پہ بریٹن بڑ کانفرنس جو نائنٹین پارٹکس فور میں ہوئی تھی جو ہے امریکہ میں دو اکانومیسٹ جو ہیں مشہور جو ہیں ان کا یہ برینڈ چیلڈ ہے شاید اور پوری جو جو زمانے کے جو اور بھی بیک گراؤن پر اکانومیسٹ اور جو پولیٹیکشنز تھے ان میں جان مینارڈ سکینز اور ڈیکس ہنری ڈیکس ڈیکسٹر وائیڈ جو ہیں امریکہ کی طرف سے پیش ہوا اور جو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بارٹ اور ٹانٹریز جو جو تھی سیکنڈ ورڈ وار میں جو طبائی پھیلی ہے اور اس طبائی کو جو ہیں وہ جو ممالک کی مدد کرنے کے لیے مختلف ادارے بنائے گئے اور اس میں جو ہیں بریٹن فوڈ کانفرنس کے انتیجے میں جہاں تین اداری جہاں وہ قائم ہوئے تھے آئی ٹی او انٹرنیشنٹ جو ہے ٹریڈ آرگنائزیشن جو ٹریڈ کی مومنٹ اس کی ریگولیشن جو ہے ریگولیٹ کرنے کے سسلے میں انٹرنیشنل منٹری فنڈ جو پیمنٹ کا جو ایشو جو بن رہا تھا کہ ادایوں کا توازن جو انفیوریبل ہو گیا مختلف ممالک کا اس کو ڈیل کرنے کے لیے اور ڈیولیمنٹ کے لیے آئی بی آرڈ انٹرنیشنل بینک باری کانسٹریکشن ڈیولیمنٹ بنایا گیا یہ لیکن آئی ٹی ہو جو کہ ریٹی فائی نہیں ہوا وہ ختم ہو گیا تو بارہ کے بارڈ بینک اور آئی ایم اف کو سسٹرز انسٹیوشنز کرتی ہیں اور آئی ایم اف نے نائنٹی فارٹی سیون سے آئی ساری نائنٹی فارٹی فائی سے کام جو ہیں وہ یہ اس نے آپریشن شروع کیا پاکستان نائنٹی فیفٹی میں ممبر بنا اس ٹائم جو ہیں من نائنٹی ممبرز ہیں اور اس کے فاؤنڈنگ ممبرز جائے ٹونٹی فور دے آئی ایم اف سے پاکستان جو ہیں مختلف اوقات میں جو ہیں وہ ہر ممبر کنٹری کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کی مالی مدد جو ہیں جب بھی پیلنسہ پیمنٹ کا جو ہیں پرابلم ہوتا ہے یہ لیتا ہے اور اس کے بنیادی رول میں جو ہیں آئی ایم اف کے یہ ہوتا ہے کہ یہ فائننشل مالی مدد کرے ٹیکنکل کرے یا مالی مدد کے ساتھ ساتھ اگر وہ جو ہیں پیسہ واپس نہیں لٹا سکتے ان کے کسی ملک کے جو ٹیکنکریٹس ہیں ایکانومسٹ ہوتے ہیں ایکاونٹنٹ جو ہوتے ہیں تو پھر جو ہیں آئی ایم اف کے اپنے ٹیکنکریٹس جو ہیں ایکاونٹنٹس اور ایکانومسٹ جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ کام کریں اس طرح آپ جو ہیں یہ ہمارا کرزہ واپس کر سکتے ہیں اور اسی بار جو ہیں وہ جب بھی جو کوئی بھی ادارہ کرزہ دیتا ہے تو وہ اس کی شرائط ہوتی ہیں اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں اٹیچ ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ یہ کام کرنے ہیں تو ان شرائط کو جو ہیں فلپل کرنا یہ جو ہیں جو آئی ایم اف کے جو ہیں لیٹر اپ ایک انٹینٹ ہوتا ہے جس پہ وہ سائن کرتی ہیں جو ایک ارزہ مانگنے ملک ملک ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح یہ واپس کرنے ہیں وہ اس کو ریویو کرتی ہیں اور اس کے بعد جو وہ کہتی ہیں کہ کس دیتی ہیں جسے ٹرین سی اچھی ٹرین کہتی ہیں اور یہ کس چیہیں وہ دیتی ہیں کس میں اس ٹی آر میں سپیشل ڈرائنگ ڈائٹس یہ جو وہ کرنسی ہے جو کہ ایشو نہیں ہوتی کی جس طرح نیشنل کرنسیز ہیں روپیہ ہے ڈالر ہے جو بھی ہے یہ پکش کرنسی ہے جان میں نے کہا تھا کہ آہ یہ جو ہے جس میں بیسیک فالٹ یہ ہے کہ آپ کے اس زمانے میں انہوں نے جو ہیں یہ اس اس پر اوکے نہیں کیا جو پاوستی انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے جو ہیں مانیٹری پالیسی اور دوسری جو ہیں پالیسی کو کس طرح جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتا ہے اس کے آج میں کچھ نہیں ہوگا الٹی میڈی نائنٹین سکسٹی نائن میں اس ٹی آر جہاں انہیں جو ہیں راج کرنا پڑے لیکن انڈائریکلی یہ میلہ فائیڈی انٹینشن سوپر پاور امریکہ کی تھی کہ وہ انس کی کنٹرول کرنٹری جو ہیں وہ اوورشیڈن ہو جائے ڈالر تو ڈالر میں ہی ساری جو ہیں وہ ہوتی ہے لیکن یہ جو کرنسی ہے یہ اس کی جو ورٹ جو ہیں یہ جو کنورڈبل ہے جو ہیں پانچ جو ہیں کرنسی سے میں بنیادی طور پہ یہ سمجھیں اور وہ کونسی ہیں یو ایس اے اور یو کے یورو جاپان اور چائنہ کی یہ کرنسی ہے ان کے یونٹس کچھ کرنسی کے دے کے تو ان کو بھی مختلف بیٹے دے گی جو ہیں یہ جو اس کے ساتھ بھی کنورڈبل ہے باسکٹ آف کرنسی جس طرح ہم کہتے ہیں دوزنے میں لائبر لندن انٹر بینک آفیشل ایک شیس ڈیٹ جو ہوتا ہے یا جو بھی ایٹر بینک جو ہیں جس پر ٹرازیکشن ہوتی ہے یا کے بار جو ہیں وہ ہمارے کے آئی بی اور ہمارے نہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح ہی جو ہیں اس کرنسی میں یہ آپ کر لیتی ہے جو ہیں آپ کو جب قرضہ دیتا ہے تو آپ کے وہ کیا ہے ایتراف انٹینٹ میں پری ایکشنinken وہ کہتا ہے کیا اس کی پادیسی بنیادی طور پر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ لیبرالیزیشن لیبرالیزیشن یعنی فری مارکیٹ ریجیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے آپ کا ایک چینج ریٹ جہاں مارکیٹ میں آپ نے گورنمنٹ انٹریفیر نہیں کرنا آپ کی اب نائٹی ایڈیس کے بعد جائیں گے یہ تو آپ کے اپنے ٹیکس ریونیوز جو ہیں ہونے چاہیے آپ کام کریں آسٹریٹی پروگرام اور اب نائٹی ایڈیس کے بعد ایک اور چیز آئی ہے اور ونفیر سائٹ پہ ہے کہ پرو پور آپ کی پادیسی ہونی چاہیے تو یہ بھی ایک اچھی چینج ہے تو یہ جو اسٹی آر ہے اس میں یہ پی کرتے ہیں میں آپ کو یہ سمجھاتا چاہوں کہ یہ جو آئی ایم اف انٹرنائشنل منٹری فنڈ جو ہیں یہ آئی ایم اف اسی طرح سمجھیں جس طرح ہمارے ہاں جو کمیٹی جو ڈالتی ہیں خواتین مہینے میں جو ہیں دس مل جاتی ہیں جو بھی مختلف اماؤنٹ مکٹی کر کے تو پہلے مہینے میں ایک لے دی ہے دوسرے مہینے میں یہ ایسی بیس پہ جو آئی ڈیا ہے اس کو جس طرح یہ کمیٹی کو انگلیس میں کہتے کریڈٹ روٹیشن جو ہیں سی آر روٹیشن کمیٹی سی آر سی جو ہیں اسے کہتے ہیں اس میں یہ موالڈ میں کی اس میں جو ہی یہ مینچن ہوتی ہیں چیزیں بارہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اسی طرح کی ہے کہ ہر ممبر ملک جو ہیں جو اس کا ممبر منتا ہے اس کو کچھ چیزیں جو فل فل کرنا پڑتی ہیں اس کو ممبر بناتی ہیں وہ اب لائی کرتا ہے اور وہ جو ہیں بورڈ جو اس کا گورنر ہے اگزیکٹی بورڈ جو ہیں وہ اس کے ٹوٹی فور ممبر ہوتی ہیں اور اس کا ایک ایم ڈی ہوتا ہے جو کہ اسی جو ووٹ بنگ کی اور ووٹ بنیادی طور پر جو ممبر کنٹری ہیں ہر ممبر سٹیٹ کو آج کال تین جہیں ووٹیں اور بگایا جو ہیں اس کا جو ہیں وہ آہ جو سٹینٹ ہے ہر لاکھ جو اسٹی آر جو ہوتی ہے ہر لاکھ پہ جو ہیں ان کا ایک ووٹ جو ہیں وہ جو آہ بنتا ہے اور یہ کس بیس بھی ایک فارمولا ہے فارمولے میں 50% اس کی پاپولیشن ہے ویٹے دیا جاتا ہے پاپولیشن ہے جتنی ہے 50% ہے اس کی جو اوپن نیس ہے اس کو 30% دیا جاتا ہے اس کی جو ہے جو ہیں فلیکچویشن جو اس ملک میں ہے اس کو جو ہیں وہ 15% دیا جاتا ہے اور اس کے ہاں فارم ایکسچینج ریزلز جو ہیں کتنے ان کو 5% اس طرح ہی 100% اس بیس میں ووڑ دیے جاتی ہیں اس ٹائم آہا جو جو شیئر ہے اس کا میرا خلق ہے سب سے زیادہ امریکہ کا ہے سیونٹین پرسنٹ جو ہیں کوٹے میں ٹوٹل جو کوٹا ہے اس میں سیونٹین پرسنٹ ہے اور زیادہ ڈیولپ کنٹریز کا ہی تقریباً یہ جو ہے یہ اس میں کوٹا ٹاپ ٹین کا میرا خلق ہے یہ 52% شاید بنتا ہے میں نے کلکلیشن کی تھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ اسی لیے جو 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 ہیں وہ اپنی ان کی جو آئیڈیالوجی ہے لیبرالائزیشن وغیرہ آپ سپیشلی آفٹر دا ڈس انٹیگریشن آف ریشیہ سوشلس بلاگ جو اس کا ممبر نہیں ہوتا تھا تو یہ فیصلہ یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے انہوں نے اپنی جو سسٹم کو ڈیموکریزی کو اور اپنی جو جو ایکانومی کو جو ہیں وہ یہ پروموٹ کرنا ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ بنیادی طور پہ جو ہیں اس لیے بنایا گیا تھا میں ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو وار ایڈن ایکانومیز تھی جو جو الائز نے جو اتادیوں نے جو ہے اپنے جیپان اور جرمنی کی ایکانومیز تباہ گئی ہیں اور انہوں نے جو ان کی جو وار میں جو لاس ہوا ہے اس کو جو ایکانومیز کو ریوائب کرنا بڑا ضروری تھا اثروائز ایک اور جنگ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بات جو ہیں ہو جاتی جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار اس لیے ہوئی ہے کہ فرس ورلڈ وار میں جو ایکانومیز تباہ ہوئی ہیں انبلیشن جو ہیں بڑا ہے دیروزگاری بڑی ہے اس کی ویسے جو ہیں یہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہیں وہ وجود میں آئی اٹلر وغیرہ نے اسی چیز کو جو ہیں ایکسپلائیڈ کیا ہے تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے انہوں نے جو ہیں بڑی پلیننگ کی ہے اور انہوں نے یہ جو آسسٹرز پروائیڈ کی ہے جرونی کو اور جاپان کو اور دوسری کنٹی جو 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 جگ میں تو آئی تھی تو ان کی ایکانومیز شاید وہ ریوائب ہو گئی تھی اب انہوں نے یہ جو ہیں سوچا کہ انداروں کا کیا کیا جائے تو انہوں نے پھنچی ہے یہ چینل آئیس کی ہے ڈورپنگ کردی اس کی طرف سے وہ ایکسپلائیڈ بھی کرتی ہیں ڈیوینلڈی کے یہ ریسورسی یہاں سے وہ پور کر کے وہ لے کے جاتی ہیں اور یہ کسی دن جو ہیں وہ لیکن یہ بنیادی مقصد کیا ہے آئی ایم ایف کا بنیادی مقصد میں نے جی طرح بتایا کہ بیننس اپ پیرمنٹ میں جو ہیں جو ایم بیننس ہے بیننس اپ پیرمنٹ سے کیا مراد ہے یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ جی جو جو دی ریکرڈ آف آل دس ٹرزیکشنز میڈ بائی ون کنٹری ویڈا رسٹ آف دا کنٹری دیورنگ ون ٹائم پیریڈ کوئی شیئ ہے یا کوئی جو روپیہ پیسہ ہے ایک ملک سے جو ہی بارڈڑ کارس کرتا ہے اس کا ریکار آ جاتا ہے جو آپ شیئ بیجتی ہیں پیسہ کے ملک میں آتا ہے پلاس اینٹری ہوتی ہے جو شیئ آپ خریدتی ہیں باہر سے وہ شیئ ادھر آ جاتی ہے اور پیسہ باہر چل جاتا ہے یہ مائنس اینٹری ہوتی ہے یہ جو پلاس اینٹری ہوتی ہے اس ہم جو کیا کہتے ہیں export کہتی ہیں اور جو مائنس ہوتی ہے اس کو کیا کہتی ہے import کہتی ہیں تو ایک سال کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ export کتنی ہے import کتنی ہے اگر export response جیسا ہے پاکستان کی example جو ہیں 2022 کی جو ہیں previous کے ہر کے جو ہیں ہماری export جو ہیں 40 billion تھی اور 82 billion جو ہیں وہ ہماری import دی اس کا مطلب ہے 42 billion ہمارا deficit تھا 42 billion ڈالر تو اب یہ یہ کس طرح اور یہ اتنی بڑا گیا کا مطلب یہ ہے مجھ سے پیسہ بائر وہ ڈیپلیشن جو ہیں وہ ہو رہی ہے ہمارے جو جو ڈیپلیٹ ہو رہی ہیں فائننس جرس اسی لیے جو ہمیں کرزے تو یہ وہ کوئی ملترقی نہیں کہا سکتا ہے جس کا فیوریبل بیرنسہ پیمنٹ نہ ہو تو یہ ہلپ آؤڈ کرتی ہیں اس سوالے سے تو میں نے تو اب یہ اس سوالے سے یہ فائنچل اسسلنس پروائیڈ کرتے ہیں جس طرح میں نے بتایا پھر ٹیکنیکل کرتی ہیں اور پھر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں سرویلنس کرتی ہیں ان کے آپ پیسے دیتے ہیں آپ واپس نہیں کرتے پرابلم کرتے ہیں ان کے ایکسپرٹ آتی ہیں یہاں پہ وہ عقب داتی ہیں یہ کریں اور جب وہ دیتی ہیں تو وہ جو کس دیتی ہیں وہ ٹرانش میں ٹھیکی آریانس یہ ٹرانش اس میں ٹرانش میں وہ دیتی ہیں آپ کو کیا اوکے یہ آپ نے کس طرح یہ دو سو عرب ہیں جس طرح ابھی جو ہمارا پیکج جا رہا ہے یہ ٹو تاؤزن نائنٹین میں آہ جو پیکج آئے میں اپنے بے لاؤڈ پیکج ہے یہ یہ سکس بلین ڈالر ناؤز کیا تھا پھر کرونا جو ہیں ٹو تاؤزن ٹوئنٹی میں آیا پینڈیمک جو ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اسے سائز بھی بڑھایا اور کنڈیشنلیٹیز بھی تھوڑی کی سکس پائنٹ فائنٹ آہ بلین یہ ڈالر ہے یہ جو ہے اور ٹرانش جو ہیں پھر انہوں نے وہ ریلیز کیا تاؤزن ٹوئنٹی میں آہ یہ ون پائنٹ شائد ون آہ بلین جو ہیں ڈالر جو ہیں وہ کیا تھا تو یہ ایک اس طرح میں ان کا ایک طریقہ کار ہے اور جب اس کے بعد جب یہ ٹرانش کرتی ہیں کنڈیشنلیٹیز ہوتی ہیں لیٹر آف انٹینڈ میں کنڈیشنلیٹیز جس طرح میں نے بتایا کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ہیں منی مارکٹ میں ایکشنج ریٹ میں منی سپلائی کو جو ہیں آپ نے جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کرنا جو ہیں ایکشنج ریٹ کو چکے انٹریفیر نہیں کرنی گورنمنٹ نے فری فلوٹ ہونا چاہیے اسی طرح جو ہیں آپ نے ڈیبریلائزیشن ٹریڈ جو ہے وہ آپ کر رہی ہیں یہ ٹیکسی جو نہیں ہے نہیں پروٹیکشن آپ وہ اس طرح کی نہیں لگا سکتی ہے اگر آپ وہ بند کریں گے تو ڈیوٹیو کا میمبر وہ بھی اتراز کریں گے تو یہ ساری چیزیں اور پھر ایک میں نے کہا ہے سبسیڈی ٹارگیٹ گروپس کو آپ دیں ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ در ہر آپ کی جو ہے وہ کم کہیں آپ اپنی ریویس کو بڑا جو ہیں وہ وہ آپ اجھے اور مختلف جو ہے وہ آپ جو ہے جو ہے جو ہیں جو ہے آپ کی جو ہے جو بلیٹنگ ووز ہے آپ کے جو ہیں ان کو جو ہے وہ پلک کریں ان کو ٹھیک کریں یہ مختلف جو ہیں ان کی جو ہیں ہوتی ہے ترازہ میں تو یہ ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں ان کے پہلے پروپوزر دیتی ہیں ہاں اتنا کروہ چاہیے ہیں اس کے بعد یہ لیٹر امینڈ ٹائم جو ہیں سائن ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو دیتی ہے اس کے بعد اس کی سرویلنس کرتی ہیں سرویلنس ہوتی ہے ان کے ریوی ان کے مائرین جو ہیں ہمارے مائرین بیٹھتے ہیں آؤ کوارٹرلی بھی ہوتی ہیں اور بائی اینوال بی چھے مینے کے بعد بھی ہوتی ہیں اور وہ تو ابھی جو پیکج جو ہمارا ہے یہ جو یہ کوئی بولک سار اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ کہتی ہے اچھا جی یہ ہوا امرار خان نے لیا یہ ابھی جو ہیں ہم ٹونٹی تھرڈ جو ہیں یہ پیکج جو ہیں اویل کر رہی ہیں پاکستان جو ہیں فیفٹی ایٹ سے لے کے سیبٹی سیونت تک یہ ذہن میں رکھے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ جو ہیں اویل کرتا رہا ہے لیکن اس وقت اتنا کوئی بہنسا پیمیٹ کا ہمارا اتنا گمیر پرابلم نہیں تھا اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ میں نے جس طرح ہم دعایا کہ جس طرح آئیم او یہ کمیٹی جو ہیں آہ ڈالتی ہیں اور کے مالے کی صدرہ ہماری کرنسی وہاں پہ رکھی آمد ہے رکھی وہ کوٹا جو ہیں جسے جو جو مقرر کرتی ہیں ہمارے کے کانے میں جو میں نے جو فارمولا بتا ہے اس بیس پیو الوکیشن آج میں رکھل ہے ہمارا ہے تھری یا فور ملین یہ جو آزڈی آز ہمارا شاید کوٹا ہے تو یہ ہر ملک کو اپنی کرنسی میں رکھتے ہیں اب اس ملک کو چاہیے تو وہ ان سے ریکوست کرتی ہیں وہ ڈالر میں کنورٹ بھر کے دے دیتے ہیں کتنے چاہیے لیکن جب آپ کو لیتی ہیں اس مصر سو روپے کا ہے پاکستان کو آپ کا یہ کوٹا ہے تو اس میں سے ہم پچیس روپے جو ہیں وہ لے سکتے ہیں بغیر اتنے زیادہ شرح سوود نہیں ہوگا اتنی کنڈیشنالٹیز نہیں ہوگی جو ہی اگلے پچیس جو ہیں ہم لیں گے تو آپ کی کنڈیشنالٹیز اور شرح سوود وہ بڑھتا جائے گا کنڈیشنالٹیز تو یہ آپ اس کا مطلب ہے سو روپے ہیں تو سور وہ آپ یہ کمیلیٹی بیس بھی ہے پچیس پچیس ہو لیے اس کا مطلب پچاس آپ نے لیے تو اب آپ کی وہ پرسنٹیج پرسنٹ آپ کا قرضہ ہو گیا وہ کتنا ہو گیا یہ آپ نے ریپلینش کرنا ہے دوبارہ وہ دینا ہے ان کے پاس جو ہیں اور یہ آپ کے یہ جو ہے اس طرح کی کنڈیشنالٹیز تو اس یہ سٹینڈ بائی جو ہیں بہت ہی صافت ہے آج کل جو اویل کر رہے ہیں ایکسٹینڈیڈ فانڈ فیسلٹیز سے یہ بھی لانگ پیریٹ کے لیے اور جو پرینیل جو ہوتی ہیں لمبے عرصے کے لیے بینزہ پیرمنٹ جو ہیں آپ کا خراب ہوتا ہے اس کے لیے لیتی ہیں تو یہ ہمارا سٹینڈ بائی آرینجمنٹ جو ہیں یہ سیبیٹی سیون کے بعد یہ جو ہے میرا خلق چاہ رہا ہے اسی طرح ہم کی ایکسٹینڈڈ کرینڈٹ فیسلٹی ہے جو لیسٹ کے لیے ہوتی ہے اور یہ بہت نامیدن انٹرسٹ پہ جو کہتے ہیں بلکہ انٹرسٹ بھی ہوتی ہے اسی طرح ریپیڈ کرینٹ فیسلٹی ہوتی ہے وہ تیزی سے اگر کسی کا کوئی جنگ ہے یا کوئی اور اس طرح کی امرجنسی ہے کوئی سنامی آگیا کوئی یہ اس نے ریکوست کیا اسی طرح یہ آپ کی آئل فیسلٹی سیوٹی سپیشل فیسلٹیز بھی ان کی ہیں تو یہ مختلف بنیادی مقصد یہ ہی ہے کہ یہ اب پاکستان جو ہیں اگر یہ سارے یہ ساری چیزیں میں میں نے آپ کو یہ آپ خود وہ دیکھ لیں کہ یہ تھوڑی سی مکس اپ ہوتی ہیں لیکن یہ دوسرے کے ساتھ لنکٹ ہیں اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں پاتے تو آئی ایم آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے یہ اور اس ملک کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کرزہ لیتے کیوں ہیں آئی ایم آپ سے کیوں لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا بیلنس آپ پیومنٹ ہماری آگ میں نہیں ہے ہے اس لیے لیتی ہیں کہ اور ادارہ تو اس کے لیے فائننس کرتا کوئی نہیں ہے کیونکہ ہر ادارے کی اپنی ایک فیلڈ ہے اور سارے ڈیوڈرمنٹ کے لیے پراجیکٹ ہے روڈ کو گارمن آنے یا وہ ورلڈ بینک دے دیا کہ ایشین ڈیوڈرمنٹ بینک دے دا اور دے دے گا لیکن یہ اس اس کی سپیشلائزیشن ہے یہ سپیشلائز پرادر انسٹوشن انٹرنیشن تو انہی کے پاس جانا پڑے گا چونکہ ہمارا ادارہ کیوں کا توازل جو ہے وہ اور کتنا خراب ہے میں نے آپ کو بتایا بتایا کہ یہ تقریبا اتنی جو ہے ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اور اگر وہ دیکھیں جب وہ ہم اسے مکس اپ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے میں اور آج جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں میں بتاؤں کہ اچھا پبلک ڈیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ڈیٹ جو ہے یہ مختلف ٹرنالجی جو ہیں وہ ڈیٹ لائیبیلٹی جو ہیں میں آپ کو بتایا جاؤں کہ کرزہ جو ہیں وہ یہ اس میں جو ہے جو ایک ہوتا ہے ڈی بی ٹی ڈیٹ اسے پڑھتی ہیں تو گراس پبلک ڈیٹ کیا ہے گراس پبلک ڈیٹ کا مطلب ہے پبلک سے مراد ہے گورنمنٹ جو ہیں کسی بھی کنٹری کی جو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ جو کرزہ لیتی یہ بائی سے انٹرنل آسواری ایکسٹرنل انٹرنل اور آئی ایم اگ یہ تین چیزیں سے گراس پبلک ڈیٹ کہتی ہیں کیا ہے ایکسٹرنل ایکسٹرنل کہاں سے لیتی ہیں ملٹی لائٹرل ہو سکتا ہے بائی لائٹرل ہو سکتا ہے آپ کے یہ سورس ہیں ملٹی لائٹرل سے کئی جو ہیں وہ داروں سے کئی جو سے جو ہیں اور بائی لائٹرل دوسرے کو دیتا ہے چینل سے لے لیا اسے امریکہ سے لے لیا کسی اور ان سے لے لیا تو یہ آپ کا یہ یہ کیا ہے یہ ملٹی لائٹرل جو ہیں وہ اور بائی لائٹرل تو یہ ایک سورس انٹرنل سورس سے کیا ہے انٹرنل سورس آپ کا ہے آپ کے یہ بانڈز ہیں کمرشل بیک سے جو کرزہ لے لیے یہ سارا جو ہے آپ کا کرزہ ہے جو پانڈ پانڈ پڑا ہوتا ہے یہ بھی کرزہ ہی ہے گورنمنٹ وہی کرتی ہے تو یہ ساری جو ہیں یہ گراز ڈیٹ ہے ایک ہوتا ہے آپ کا انٹرنل ڈیٹ انٹرنل سورس ملک کے اندر سے ہوگا پھر آگے جو ہیں وہ آہ آہ گراس ڈیٹ لائیبیلیٹیز یہ اسے بڑا کانسیفٹ ہے ڈیٹ ایک لیے کرزہ لیے اور میں اسے بلے کیلے گا تو یہ آپ کی آپ کیپ کو ر necessеленہ کیا ہوتا ہے اسیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دوسرے م �żenia جو ہیں یہ ایسیٹ اپور دوسرے کا کا فلم آپ پر جو ہوتا ہے آپ کی حضرت بینک میں میں میرا کاؤنٹ쟁 ہے تو وہ بینک کا جو ہیں وہ اس کا حضرت ہے اور میری جو ہیں وہ جو inne ہیں بینک کی سوری وہ لائیب لیٹی ہے جیز یا و глуб Old goofy میں جب بھی demand کرتا ہوں اور وہ میرا حساس ہے میرے بینک کے پاس لکھا تو یہ assets اور لائیبلیٹی کا جو ہے اور کیا کہا کسی پہ Klaime جو ہیں آپ کا جو ہیں وہ آپ کا Aysept ہوتا ہے اور کسی Klime آپ کی جو ہے وہ کیا ہے لائیبلیٹی ہے تو آپ نے سکوپ ماند یا کا جاڑ نہیں کہیں تو آپ کی جو ہے وہ کیا ہے لائی بیولیٹی ہے کہ آپ کو اس کو اس پہ جو ہیں وہ کیا ہے سود دا کریں تو یہ ساری یہ اگر جو ہیں آپ دیکھیں توٹل ڈیٹن لائیبیلٹیس بڑا کانسیفٹ ہے تو میں تھوڑا سا یہ اس کے بیکڈراؤن کے ساتھ بتاتا جاؤں کہ ایک جو آج کال ڈیجٹ آ رہی ہے میں نے اگنامک افیوٹ ڈیفینٹ کو بھی دیکھا ہے سٹیٹسکس بھی اور ہو رہا رہا ہے لیکن یہ سالانہ کبنا ڈالر ڈالر یہ جو ہیں ہمارے یہ لائیبیلٹیس دوگر آ رہی ہیں تو آئی ایم آف کا اگر میں دیکھتا ہوں جو کہ میں نے ادھر یہ تقریباً فور پرسنٹ ہے یہ ٹوٹل جو ہیں ڈیٹ کا یہ تقریباً اور ہمارے اس ٹائم جو ہے وہ اگر وہ دیکھیں ٹوٹل ڈیٹ اتنے کوئی الارمی سیچویشن نہیں ہو کہتے ہیں سیونٹی سیونٹ پر سنٹ سے زیادہ ہوتی ہیں تو الارمیگ ہے سیونٹ پر اتنا نہیں ہے لیکن ایک ہائیب کی جا رہی ہے ملک کے اندر اور یہ سیاسی لوگوں نے کریئیٹ کی ہوئی ہے ایک سائٹ پہ تو یہ ہائیب جو ہیں نا یہ بہت زیادہ ایکنامک ڈیمیج کرتی ہے بہت زیادہ جو ہے ایکنامک فیکٹر سے زیادہ نان ایکنامک فیکٹر جو ہیں وہ ڈیمیجنگ ہوتی ہیں چونکہ جو انویسمنٹ ہے جو جو کسی ورت ہے جو رومرز ہیں جو کسی کرنسی کی ورت ہے اس کی پرچیزنگ پاہوار جو انفلیک یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر رومرز سے جو ہیں وہ لنک کر دیں اگر رومر یہ ہے کہ فردہ جو ہیں جو ڈالر اس کی قیمت بڑھے گی اور پیگ گام ہوگی لوگوں ڈالر سپیکولیکن ہوتی ہے تو اور جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ایکچولی نہ ہو تو یہ نان ایکنامک جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں تو آئی ایم اب جو ہیں یہ پیکج جو ہیں یہ جو کرتی ہیں کہ میرا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے ریزن یہ ہے کہ آئی ایم اب جو ہے وہ یہ ایک ادارہ ہے جو آپ کے بیلاؤڈ پرو پروگرم جو اس میں ڈیفیکٹ ہے میں کرتا ہوں اس میں ڈیولپ کنٹیز کا جو ہیں بہت ہی ڈن ایجنڈے ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ مثلا اوکرنستان میں یہ کریں گے وہ بھی لیٹر کے علاوہ وہ بھی بات ہی آپ کو قبول تالبان کے ساتھ کیا کرنے ہیں اپنا ہوں چائنا کے ساتھ آپ کروی یا کیا ہو بلکہ وہ ریزرویشن پیش کر چکے ہیں اور وہ انہوں نے کہا کہ کہیں گے ایسا نہیں ہے ہم سے کرزہ دے گئے تو چائنا کے کرزے ادارتے رہیں تو وہ یہ یہی تو سرویلنس ان کی ہوتی ہے اور اب یہ آئی ایم اف کا جو ہیں یہ اس والے سے یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ کبھی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے اب میں چلتا ہوں جو ہمارا بجٹ ٹو تھاوزن ٹو ٹو ٹرنٹی تری جو آن گوئنگ ہے یہ جون میں ختم ہوگا اور یہ ریویو انہوں نے اسی پیریڈ میں کرنا ہے اور یہ مزاگرات چار رہے ہیں تو ہمیں اس لیے ضرورت پڑھ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارا جو ٹوٹل بجٹ سائز ہے نائن تھاؤزن شاید سیون ہنڈر بلین روپیز ہے اس میں سے جو نیٹ ریوینیوز جو ہیں ہمارے جو ہیں صبح کو جو فیڈل گورنمنٹ کے ہیں ادائی کے بعد جو ہیں وہ دقریباً فور تھاؤزن فائی فنڈرڈ کے قریب جو ہیں وہ بنتی ہیں چلیں فائی بلین ہم جو ہیں وہ فائی ایٹھاؤزن بلین جو ہیں روپیز کر لیں خرچہ چاہے ہیں وہ اگر دیکھے ہمارا تو وہ تقریباً ایٹھاؤزن سیون ہنڈر ایٹھاؤزن سیون ہنڈر بلین روپیز ہے خرچ کس بھی ہو رہا ہے سب سے زیادہ جو ہیں باہر سے جو اندروننگ اور بیلونی کرزوں پر سود ہے یہ کتنا ہے تقریباً چار ہزار کے فور ٹریلین روپیز ہے کتنا ہے چار ہزار یہ سود دے رہے ہیں ہم نے جو کرزوں پہ اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں تقریباً اس میں ایک پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے اور یہ ساری دنیا جانتی ہے تقریباً نیر اماؤنٹ تھرٹی بلین جو ہیں ہمیں جو ہیں وہ چاہیے کہ جو ہیں ہمیں یہ سود جو ہیں وہ ادا کر سکیں اور ہمیں نیٹ جو ہیں وہ مرکلہ فائی ٹو سیون بلین ڈالر جو ہیں فائی ٹو سیون بلین ڈالر ہر سال جو چاہیے کہ ہم ہمیں یہ دیفیسٹ پوری کا سکیں تو ہمارا جو خرچہ جو ہیں یہ ہمارے ریوینیوز کتنی ہے یہ تقریباً آہ تاوزن سیون ہنڈڈ اور اسپنڈیز کتنی ہے ایٹ تھاؤزن تقریباً سیون ہنڈڈ جو ہیں ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈڈ بلین روپی کس پی ہے سب سے زیادہ میں نے کہا کہ کیا کیا ہے جو شرائط جو ہے چار ہزار کے قریب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کام دیتے ہیں ایک سود دیتی ہیں پھر جو ہے وہ آپ کا آجاتا ہے ڈیفنس پاندہ سو پیسٹ شاید بلین روپیز وان پائنٹ فائف ٹریلین سے زیادہ اور چھے سو پانچ ہیں وہ پینچنیس کے لیے اور اس میں بھی آرمی کے جو پرویز مکشل اگریز مانے کے میں جو ہے بجٹ تقریباً اس میں سے بھی چار جو چار سو بلین جو ہے روپیز وہ شامل کریں تو یہ دوزار بلین جو ہیں یہ کتنا ہو جاتا ہے یہ اسی طرح سیول ایڈمسٹریشن کے لیے پانچ سو پینتیس بلین جو ہیں روپیز جو ہیں یہ خرچ ہوتی ہیں اسی طرح جو ہیں سبسیڈی اور گرانڈ جو سوبو کو ملتی ہے یہ دقریباً یہ بھی بارہ سو کے جو بارہ سو اور وان پائنٹ ٹو ٹریلین روپیز اسی طرح آپ کے ایمرجنسی میٹ کرنے وان وان نائٹی فائف بلین یعنی یہ بھی آپ کے دو سو اور اب کے قریب جو ہیں وہ وہاں بھی ہیں اب یہ صورتحال ہے اتنے اخراجات جو ہیں آہ ان کی موجودگی میں ہمیں جو ہیں کرزا نہ نہ دو کہ کھاں بھی جائیں اور یہ جو آپ کو یہ جو پیکیج ہے یہ دیفنیلڈی آپ کے لیے بڑا سپورٹیو ہے اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اب دنیا اب یہ آہ میں اس پہ آتا ہوں کہ آہ یہ اس کے آہ کیا یہ پیکیج یہ جو آہ ہمارا وان پائنٹ وان شاید جو بیل آرڈز پروگیم ہے یہ آخری جو ہیں نائے یہ میرا حال ہے پروگریز ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بڑے مسائل گمبیر بھی ہیں ریزن یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو کنڈیشنیلٹی تھی ان کی کنڈیشنیلٹی کیا تھیں کہ آپ کا انفلیکشن ریٹ اور جو ہے یہ کام ہونا چاہیے آپ کا ڈیفیسٹ جو ہیں وہ پرائیمری ڈیفیسٹ جو ہیں وہ کام ہونا چاہیے انہوں نے کہا تھا آپ کے ٹیکس کلیکشن جو ہیں وہ زیادہ ہونا جی انہوں نے کہا تھا سٹیٹ آن انٹرپرائزز جن کو جو ہیں آپ کیا کریں پرائیوٹائز کریں انہوں نے کہا تھا ٹیکس بیس آپ جو ہیں بڑھائیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا پروبور سٹریٹیجی جو ہے آپ کیوں نہیں چاہیے کہ یہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ غریب سے غریب تر نہ ہوتے جائیں انہوں نے کہا تھا اسیٹس کی طرف جائیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوئیں اور یہ ساری چیزیں بڑھیں ہیں انفریشن ریٹ آپ کا فارٹی پرسنٹ سے قرار ان کی فورکاز تھی کہ یہ پیکٹ کے بعد سیونٹین پرسنٹ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹو بینکس جو ہیں ری کیپیٹلائزیشن جو ہیں ان کی وہ بھی ہم نے نہیں کی ہمارا سٹیٹ آن جو ہیں وہ جو جو انٹرپرائزز کا میرے رکھائے بان ایٹی سیون بلین جو ہیں روپیز جس میں آپ کے ڈس کو جس میں آئس کو لس کو فس کو ان سب کا اور جس ٹائم جو ہیں وہ آپ کا سرکولر ڈٹ جو ہیں تھری تھوزنڈ جو ہیں وہ جو بلینل روپیز سے جو ہیں وہ شاید کر گیا تو اب وہ یہ چیزیں تو پوری نہیں ان کی فورکاز کیا آقا گروہ تریٹ جو سکس پرسنٹ تھا تھری پائنٹ ٹو پہ رہے گا اور میں سمجھنا ہوں اس سے بھی نیچے آئے گا ریزن یہ ہے کہ انسرڈنٹی اتنی بڑھ چکی ہے ریزن یہ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ نہیں ہے فرسٹریشن ہے ایک پارٹی آہ روڈ پہ اتجاز کر رہی ہے دوسرے ادھر بیٹھے گئی ہیں اور وہ ان کی بھی کوئی آپس میں نائس نہیں ہے نہ کوئی اتنے ایکسپرڈ ہیں جو عصاہ دار صاحب جن پہ فرغزم شرح صاحب نے جو ہیں وہ کہا تھا کہ انہوں نے وہ اس چیز کے تو ایکسپرڈ ہیں کہ فجنگ جو ہیں انہوں نے کی ہے ڈیٹا آگے میلا پوڈیٹ کر کے تو گرزہ لی ہے اور پاکستان کو جو ہیں وہ پینلٹی ڈالی گئی ہے یہ تو ریکارڈ پہ بات ہے یہ ایک ایک اکاؤنٹڈ صاحب میں اور دوسری ہمارے اکانومس بھی جو ہیں میں سمجھتا ہوں میں ابھی وہ آگے جو ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہیں ڈیفارڈ کر جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفارڈ کرتا ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیفارڈ نہیں ہے جب آپ کے یوکرین ہے سری لنکا ہے آپ کا رشیا ہے تاری کا اور پتنیت کو کون سے اکواڈور بہت سارے ایسے مالے جو ہیں میرے گا مور دن تھرٹی فائیف کنٹی ہیں ڈیفارٹ کر چکے ہیں تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ بھی انہیں پہ چار رہا ہے نا ایک فائننسیز جو کمرشل بیسیز پہ چار رہا ہے تو وہ بھی نہیں تو اس پیس پہ وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بیلا اٹھ دیں تاکہ آپ کے فنسے ہوئے کرزے جو ہیں نا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے ساری باتیں ان کی آپ مان لی ہیں انہوں نے کہا اگر یہ ٹیکس جو ہیں جو یہ ریبیٹس ختم کر رہے ہیں ہم ختم کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ سبسیڈیز یہ ختم کر رہے ہیں ہم نے ختم رہے ہیں انہوں نے کہا جی اچھا یہ فری فروڈ ہونا جی یہ مارکٹ پہ رکھے جو ہے اس کے جو ریٹیں انٹرفیر نہ کریں انہوں نے کیا ہے اور اسی ویسے دولہ ڈالر بہت اوپر بڑ گیا ہے انہوں ہمیں اور جتنی کنڈیشنل ہیں جو ہی اپرینٹلی جو ہیں جو ایزی تھی ہمارے لیے ہم نے جو کوئی قبول کر لی ہے تو ریفینٹلی کو نیکسٹ کوئی میٹنگ ہے اس میں کار نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ ڈلے ہونے سے ہمیں بہت زیادہ لاز ہیں تو یہ جو ہیں اس اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے ملک کو جو ہیں جبکہ چائنہ یہاں پہ انہوں ہو رہا ہے چائنہ اور یورپ کی اور امریکہ کی ایک کوڑ وار چل رہی ہے یوکرین میں جو ہیں وہ ہوں پسے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو انگیز رکھنا چاہتے ہیں آپ کو فری نہیں چھوڑیں گے آپ کی ہاتھ ڈیفینٹلی کریں گے ان بنیادوں میں کہتا ہوں کہ آپ ڈیفارڈ نہیں کریں گے اور دوسری بات ہے کہ ڈیفارڈ کر بھی چاہتے ہیں ریشیا ہویا ہے یوکرین ہویا ہے ڈیفارڈ کیا ہے ڈیفارڈ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو فیلٹو فلٹیلو پرامیسز اور آپ کو فیلٹو پی دا 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 دیو انسٹالمنٹ وہ اگر نہیں ہے تو وہ آپ میرے خلاقہ ابھی رول بیک چینہ کے ساتھ بھی ہوئے چینہ نے کچھ مدد کی ہے تو وہ میرے خلاق کچھ ہر تک ہمیں آکسیجن مل گئی ہے ایسی رول رول آور رول بیک سوری رول آور ہے رول آور یا جسے ری شیڈیو لنگ جہے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ وہ کر رہی ہیں اور سعودیہ اور اس طرح کے جو ہیں ابھی جانہ نے جو دیکھا تو اس یہ یہ انڈیکیشن ہے کہ شاید آپ کو یہ کرزہ جو ہیں یہ نہیں اور ان کیس اگر ڈیفارڈ بھی ہوتا ہے دین وارڈ اس کا ایمپیکٹ کیا پڑے گا میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا ایمپیکٹ پالٹی پڑے گا گریب تو پہلے ہی روٹی سے محروں میں اب وہ جو سرمایہ دار ہیں اور جو والٹیکل پالٹیز ہیں وہ ریشنل جو ہیں جو تھنکنگ جو ہیں وہ شروع کر دیں گی اور ریشنل ڈاؤنڈ پہ اپنی پالیسی بنائیں گے کہ اس کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں کہ نہیں اور بلکل رہ سکتے ہیں کس طرح رہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں کرزے جب نہیں بے کریں گے ان کو جو ہیں وہ وہ ٹھیک ہے وہ شارٹران میں کچھ ریشیڈیول ہو جائیں گے اسلامی کنٹیز ہیں چائنہ احساب کارنو رکھتا ہے اور سارے یہ جو ہم جو سبسیڈی دے رہی ہیں چھے عرب سے زیادہ تو رمضان میں اور اس میں سارے امیر لوگ گاڑی میں آٹا لے کے جاتی ہیں یہ وہ غریبوں تک تو پہنچتے ہیں سارے یوٹلٹی سٹور جو ہیں کہاں پہ ہیں شہروں میں دیات میں تو ہیں سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کے بعد ہی دیات میں تو شہروں میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آہ یہ سمجھیں کہ آہ یہ فکر یوٹلٹی سٹور جو ہیں کارپریشن یہ تو ایسی سبسیڈی وہ وہی فلور ملے انہیں کی ہیں ان کے پاس جاتا ہے سبسیڈی کیا ہے سبسیڈی آٹا اگر جو ہے اس کی کاس کے ساتھ سے مارکٹ پرائز سپوز ازار رپی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے فردہ والدیر آف پیپل گورنمنٹ کہتی ہے ہو کہ یہ آپ آٹا چنہیں پائنچ سو رپے کا بیچی ہے تو لوگوں کو تو پائنچ سو رپے ان کی والدیر میں کے چون ان پر جو ہیں وہ انفلیشن کا برڈن نہیں پڑے گا لیکن مل والے کو ازار پر مر رہے مل والا کون ہے سرمایہ دار ہے تو پیسہ آقا تو گورنمنٹ سبسیڈی کہاں سے دیتی ہے یہ جو میں نے کہا کہ گیارہ سو پچپن اس میں سبسیڈی بھی وہ ہے اور یہ جو صوبوں کو جو ہیں اور یہ سبسیڈی بگرہ دیتی ہے ون پوائنٹ ون ٹریڈین سے زیادہ جو دے رہی ہے یہ کہاں سے پوری ہم پہ ہی چھویں وہ ٹیکس لگا گئے اور آئیم اپنے کہا کہ اچھا جی یہ آپ ٹیکس ریبیٹ اور ٹیکس سلیم کم کریں ٹیکس زیادہ لگے تو یہ بنیادی طور پر اس طرح آ جو یہ کیا نام ہے یہ جو سٹریٹیجی جو کہنے کا مدد ہے کہ یہ اگر ڈیفارٹ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈیفارٹ ہونے کی صورت میں یہ کمبیر مسائل ضرور آئیں گے وارڈ بینک بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا آپ کے ایٹمی اساسے جس طرح وہ کہتے ہیں لیکن آپ کے باہر جو اساسیں ہیں یہ ایک نیگٹیو چیز ہوتی ہے باہر جو آپ کے اساسیں ہیں وہاں بے کوئی بھی یہ ہے بینک سے ہیں کوئی یہ وہ وہ آپ کے پراپرٹی ہے وہ وہاں پہ وہ آپ کے اساس سے وہ سیل کر سکتی ہیں یا یہ اگر آپ کا ایگریمنٹ اسپیچلی تو ڈیفارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کس ڈیو ڈیو ہے یا ٹیکنگ جو ہیں کوئی آپ سے مسٹیک ہے کوئی جو ہے مسٹیک ہے اس کی بیس بے یا یہ اس کے مختلف جو ہیں کس میں ریپیوڈیویشن ہے انکار کر دیں دینے ہی کوئی نہیں ہم نے آپ کو آپ کو کر دیں اسی طرح جو ہے آپ کی جو ہے ریپیوڈیویشن ہے موریٹوریم میں بیلیٹر جو ہیں وہ آپ کو ڈائلاغ کرنے کے بعد جو ہیں وہ آپ کر دیں اسی طرح آپ کا جو ہیں یا اکراز ڈیفارٹ ہے ایک جو ہیں جو ڈیفرنٹ ڈیل جو یہ ایک میں ہے تو دوسرے میں بھی جو ہیں وہ آپ ڈیفارٹ کر جائیں تو بارہ اس کی کاسٹ بھی ہے اور سب سے بڑی کاسٹ جو ہیں وہ ہے نیشنل ریسپیکٹ مانگنے والے کی کوئی اور قدر نہیں ہوتی اسے جوتیاں ہی پڑھتی ہیں اور ڈیگریڈ ہو جاتا ہے تو یہ لیکن ڈیفارٹ ہونے کی صورت میں ایک بات ہے کہ شاید ہمارے ہاں وہ غیرت وہ حمیت اور وہ جو چیز جو ہیں وہ آجائے کہ ایک جو ملک ہے ہم کارس میں میں جو ڈیٹا آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ آہ یہ بہت بڑا برڈن ہے آئل کی پرائسی جو ہیں یہ تقریباً یہ بڑی ہیں تو ابھی میں رکھل ہے چھے ہزار یا چھے ہزار یا سات ہزار عرب روپیہ جو ہمیں جو ہیں آئل بل جو ہیں وہ ہے لیکن یہ بھی اگر دیکھیں کہ کھانے کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس میں یہ بلیوں کے کتوں اور نوڈلز کیچ اپ چھے سو اسی عرب روپے کے جو ہیں سالانہ اس ملک کے پچھلے بجٹ میں یہ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب ٹریجڈی یہ ہے یہ کارم اس کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہیں یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں چلیں گندہ مگر شارٹ ہے وہ بھی نہیں ہونے جی اب وہ زیادہ ہوگی تب بھی کرائیسیز ہے ریٹ گر جائیں گے اور وہ ساری پیسٹی نہیں ہے یہ ساری چیزیں اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں پیسہ ہے پلیننگ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم اپ کو بلیم کرنے کے وجہ آئے ہمیں اپنے گریواں میں جانگنا چاہیے ہمارے اکانومسٹ کو پولیٹیشنز کو اور جو پاور فول جو ہیں کہ ایسے ایسی پالیسی کریں کہ ہم جو ہیں وہ بیلسہ پیمیٹ کرزیں دینے والے بنیں دینے والے نہ بنیں اور اس والے سے جو ہیں وہ یہ آئیم کا ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے ہمارے اکانومسٹ جو ہیں وہ ان کی پاس مثلا ان کی یہ جو اسٹریٹیجی وہ کہتے ہیں سٹیٹ آن انٹرپرائز جو ہیں یہ لاس میں کونسی ہیں ریلوی ہے کونسی ہے بی آئی اے کونسی ہے ڈسکوز جو ہیں میں نے جو جن کا ذکر کیا ہے ان کا لاس اگر چار سو یا پانچ سو ارب جو ہیں وہ سالانہ ہے تو ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں نہیں دیتی پرائیویٹ سیکٹر میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں پہلی منافق مارا تھا سواری گورنمنٹ سیکٹر میں اس کو بیچے ہیں جو لاس میں ہیں ان کو بیچے ہیں وہ کہتے ہیں جی خریدنے کے لوگوں کو ملے ہوئے ہوتی ہیں بی میں وہی جو ہیں وہ بزنس ٹائکونس جو ہیں وہ یہ یہ جو سٹیٹیجی ہے یہ ہماری اکانومسٹ کو یا ہماری گورنمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ بینگوں کے اتنے جو ہیں اور سود دیکھیں انہوں نے کیوں کیونکہ کیا کہ اچھا انٹریس 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 انٹریسن کو کنٹرول کرنے کے لیے انтомیشن ریٹ جو ساری انٹریس انٹریس ریٹ بڑھا ہے وہ جو ہیں جس پہ جو ہے وہ انڈی پہ بٹا لگاتی ہیں جیسے کہتے ہیں انٹریس بینک بینک ریٹ سے کہتے ہیں وہ جب بڑھا ہے آپ نے 24% پرسنٹ کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنگ جو ہیں کم جو ہیں بجاری کریں گے انفلیشن ریٹ کیا ہے مطلب لوگ میں پاس لپیاب پیسہ کام آئے گا اور وہ کہتے ہیں انفلیشن ریٹ یہ کون سا طریقہ ہے جب انویسمنٹ کام ہوگی اسی تو جیسے یہ تو کریسیز ہی ہے انویسمنٹ کام میں انویسمنٹ کام کیسے انرشی سیکٹر کی ہوئی سے انویسی سیکٹر جو ہی ہے وہ کریسیز کیا ہے تین ہزار بھی نہیں ہون کے پاس چونکہ آپ نے ایگریمنٹ جو کیے ہوئے وہ غلط کی ہوئے ہیں تو ایگریمنٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایگریمنٹ کو ریشیڈیول کرنا ہے ریویو کر لیکن یہ شارٹ رن میں ممکن نہیں ہے نہیں تو ادھر یہ یہ وہی یہ بلیڈنگ مونٹس ہی جو ہی ہیں وہ آپ کی اکانومی کو تباہ کر رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں کہ انفلیشن انہوں نے کہا مالٹی پالیسی آپ جو ہی ہیں وہ کیا کریں ایزی کریں ٹھیک ہے اور سٹیٹ بینک کو جو ہے جو ہے زیادہ جو ہے انڈیپینڈٹ بنائیں تو یہ اگر یہ ساری چیزیں یہ کر رہی ہیں اور مارکٹ ریٹ میں آپ انٹرسٹنگ چیز دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں آپ کیا ہوگا آپ اس کا فری فلوٹ جو ہے مارکٹ ریٹ آپ نے چھوڑا ہے ہوتا یہ ہے آپ کی علمیہ یہ ہے کہ جب آپ کا کرنسی کی ویلیو کم ہوتی ہے ڈی ویلیو ہوتا ہے ڈی ویلیو ہوتا ہے ڈیپریسیشن ہم کہتے ہیں لوٹنگ میں جب کم ہوتا ہے تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے ایکسپورٹ کے در ہمارے پاس ہے ہی نہیں سر انڈسٹری مند ہے کیا چیز ایکسپورٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بارڈر پہ بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری سمگلنگ ساری جو ہے ہماری دیکھیں سیمنٹ ٹائلینڈ چینی آٹا ہر چیز جو ہے نا وہ ساری دنیا بتا رہی ہے ریپورٹ کر رہی ہے میڈیا بتا رہا ہے جو ہے وہ سینٹر لیشن پبلکس تک جو ہیں وہ جا رہی ہیں تو آپ کی ایکسپورٹ نہیں پڑھے گی بینس اپیرمٹ کے در صحیح ہوگا ایمپورٹ آپ کی جو ہیں وہ سمگل اور وہ ایمپورٹ چیز ایمپورٹ جو ہیں جو بہت ساری آگی انڈسٹری کی جو ہے دیکھیں آپ وہ میڈیسن کا کرائسیز آ رہا ہے وہ آپ نے کوئی سائنسن ٹگناڈجی میں وہ کی کچھ کیا ہے لیکن شارٹن میں آپ ایمپورٹ کو جو ہیں وہ کنٹرول کریں گے تو وہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ ایمپورٹ پر پابندی تھی نہیں کہا سکتے چونکہ ان کا اپنا فری مارکٹ ایکانومی کا ایڑڈ ہے تو اب آپ یہ جو آپ کی یہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سو کارڈ جو ایکانومیس جو ہیں جو ہمارے ٹی وی پہ آگے اور یہ جو ہمارے جو ہیں طاقتور اداری ہیں انہیں یہ جو ہے سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہیں کام جو ہم جن ٹانس ان کنڈیشنز بھی لے رہے ہیں مضوع وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا اچھا انفلیشن انویسمنٹ کے لیے اچھا ہوتے ہیں دیکن یہ جو ہیں گیلپنگ انفلیشن جو ہیں ہمارا جو اس کی طرف جو ہیں چلے میں میں نے پہلے بھی اپنے لیکچر میں بتایا ہے کہ یہ تو ٹونٹی پرسنٹ سے جب جہا ہر بول ہوگا تو آپ کی انویسمنٹ اب اس کا فائدہ کس کو ہے ہمارے اقانوم اس کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا جو جو سپیکولیشن ہو رہی ہے جس کے پاس جو ہیں وہ جو دو کروڑ تھے تو وہ ایک کروڑ اور کمالے گا جو اس نے جو ڈالر میں کنورٹ کر اکروا کے اس نے گولڈ کی پرائسی جو ہیں پڑھ رہی ہیں تو یہ سپیکولیشن وادی پروڈیکشن کے بھی جائے سپیکولیشن میں جا رہے ہیں ٹریڈ میں جا رہی ہیں اس کی یہ 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 ہمارے ایکانومیسٹ کے جو ہیں وہ خامی ہے نہ کہ آئی ایم اف کی ہے آئی ایم اف جو ہیں وہ تو آپ کو قرضہ دینے والا دارا ہے آپ جو ٹرنل انڈر کنڈیشن جو ہیں جس پہ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی ایکانومی کے لیے اور ڈیمیجنگ ہے یہ اسی طرح ہے کہ ایک آر لیٹی جو ہیں بی پی بس کسی بندے کا جو ہیں وہ کسی پیشنٹ کا زیادہ اور آپ اسے وہ دعا دیں کہ اس کا بی پی اور شوٹ اپ کر جائے تو اس نے تو مہر جانا ہے انفلیشن کی بھی یہ صورتح ہے اسی طرح آپ کی جو ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں ایمپورٹ پہ پربندی ڈیمپورٹ پہ انوارڈئید دوہزار 충분io سے لے کے دوزار عقیس تک جو ہیں آپ کی دیکھیں پند نالاغ گاڑیاں دوزار عقیس میں جو ہیں وہ جو ہیں وہ دیکھیں امپورٹ جو ہیں اور یہ گاڑیاں آپ اور کونسی پوری دنیا میں جو ہیں وہ ایکانومی کل جو ہیں وہ چونہ فیل ایفیشنٹ جو ہیں گاڑیاں جو ہیں وہ کونسی ہے ilectric گاڑیاں جو ہیں وہ Impor DoT ہوتی ہیں ہمارے ہاں وہ برانے مارڈل کی وہ جاپان سے ساری دیکھیں ہیں یاکہ صرف یہ ہے نا میرا خلا چھے زارے ٹریکٹر ہوں ہی جس ملک کے اندر ٹینک بنے گا ٹریکٹر نہیں وہ 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 بنے گا ہوں ملک کیسے ترکی کر سکتے ہیں تو یہ بیسک پارٹ جو ہی وہاں پہ جو ڈائی لگ کرنے والی ہیں ہمارے جو ادھر سے بڑے ہوئے ہیں ایک سے بڑھ گئے ایک ایک اس نے امریکہ سے کیا ہوا ہے اس نے یوکی سے کیا ہوا ہے تو فرانس کیا ہوا ہے لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ کہ یہ یہ کس چیز پہ یہ وہ ہم بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ ڈائی لگ کرتے ہیں جو ہے وہ ایک اگر آپ کا کیا ہوگا جب آگے جو کرزے لیے ہیں اور کہ راتو راہت جو بلیئنہ ارب جو ہے وہ آپ کے جو ہیں وہ ڈالر جو ہیں وہ آپ جو ہیں وہ آپ کے کرزہ جو ہیں آپ نے دینا تھا ایک стороны جو ہوں وہ ہو سکتا ہے ڈیڈا رکھ ہو جائے وہ میں نے کیلک لیکشن نہیں کی ایسی ہوتا ہے جب آب کی کرنسی جو ہیں وہ آب وہ آپ کی جب کرنسی کی ویالیو نیچے جاتی ہے تو ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھ رہی اور امپورٹ بھی آپ کا بڑھتا جا رہا ہے خالی جو ہیں تیل کے لیے سات سو جو ہیں سواری سات ازار جو ہیں وہ عرب رپیہ سیونٹ پریلین آپ کو جو ہیں وہ چاہیے اور یہ کہاں سے تیل آئے گا جو ہیں اور اسی طرح یہ آپ کے ریٹ جو ہیں فوڈ جو بھر سے مقبار ہیں یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ سبسیڈی آپ دے رہی ہیں سبسیڈی یہ سبسیڈی دے رہی ہیں ہیں کس کو بجلی پہ دے رہی ہیں اور ظالمہ یہی سبسیڈی جو ہیں نا وہ غریبوں کو جو ہیں وہ سولر پہ جو دو اسے کو جی اچھا جی امپری جو ہیں آپ یہ کس تو پہ جو ہیں یہ ہے یہ بلانٹ ہے یہ دو بلو یہ عام کرتا ہے اس کا پندرہ ہزار ہے میں کہہ رہا ہوں کچھ عرصے کے بعد جو ہیں نا وہ آپ آہ انرجی انرجی میں ورلڈ بنک کی رپورٹ ہے کہ آپ صرف جو ہیں زیرو پائنٹ جو آہ پائنٹ زیرو سیون جو ہیں پرسنٹ آفدہ ایریا اگر جو ہیں وہ آپ جو ہیں اور موجودہ کپیسٹی جو ہیں سولر کی جو ہیں وہ ڈبل کر دے تو تھوزنٹ 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 تو ہر سال یہ سالوں میں جو ہیں پانچ ارب ڈالر کی بچت ہوگی تو جو آپ جو کرائسس کو آئیم اپ والی یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکولر ڈرٹ سرکولر ڈرٹ جو ہیں وہ آپ اس لیے ہے کہ آپ نے بجدی وابڈا والوں کو جو ہیں ہم رائز کو جو ہیں وہ فری دی ہوئی ہے آپ کا جو ہیں وہ آہ وہ بتا رہی ہیں سترہ پرسنٹ ہے لیکن یہ تیس پرسنٹ سے زیادہ ہے آپ کے جو ہیں بجدی کا ایک ایک جو ہیں نیچے والا جو ہیں جو لائن میں جو ہیں وہ لاکھوں روپے روزانہ کو آ رہا ہے کرپشن میس مینجمنٹ ہے آپ کی تو آپ مطلب یہ جو ہیں یہ چیزیں جو ہے ایکسپٹ کر کے آپ اکانومی کو جو ہیں اس کا مزید بیڑا گھر کر رہے ہیں آپ کے جو ہیں بینکنگ میں نے جس طرح پیدا بتایا ہے کہ جو ہے وہ ٹیکس دینے کے بعد جو ہے بیپ بینک کا منافع ہے سروس اس کی دیکھیں اسی طرح ایم سی بی کا جو ہے وہ تیس سرو رفیہ ہے یہ اس کی سروس دیکھ لیں یہ اس ملک کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہے ٹیکس ٹیکس کس طرح چوری کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کا بتایا کہ ٹیکس پھر سب سے بڑی بات ہے جو بڑی آرگنائزیشن سے ان کی تارگٹ رکھتے ہیں بجٹ میں اچھا سات ہزار کا وہ پانچ ہزار سے اوپر نہیں جاتا اور چیئرمین اپ بی آر جو ہیں ان کی اور جو میمبرز ہیں ان کی جو ہیں وہ میرے قدر مور دن تھری فور ملین روپیز جو ہیں پر ماند یعنی تیس چالیس پچاس لاکھ تک جو ہیں اسی طرح واپڈا کے چیئرمین اور یہ ریٹائرڈ لوگ ہیں جو انگیج کی ہوئے مختلی میکموں سے انہیں اسی طرح الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن کروانے سے تو کاثر رہا ہے جب بھی ہوتا ہے اس پر اتراز ہی ہوتا ہے تو ان لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں ان میں جو ہیں ان کی کوئی نہیں ہے ان کی تنخواہیں ریڈیوز کریں یہ اچھا ایڈیا دیا تھا کہ یہ آہ کیابینٹ جو ہیں اب کیابینٹ کے ہارڈ ڈپارٹمنٹ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی بات کریں ان کے ریونیوز کیا ہیں جو ریونیو کلیک یہ سیول انتظامیہ میں پانچ سو پیتیسا روپے جو ہیں یہ بیروپلیسی لارجس بیگست جو ہیں رکھی ہوئی ہے یہ ان کی ریونیو پیچی نہیں یہ ہی جو اپری بی آر میں ہی ہے یہ ریلوے جو ہیں یہ سی اس اس آفیسز ہی ہے ان کا کام ہے ریلوے کو جو ہیں وہ یہ منافعہ باکہ بنائیں لیکن وہ اپنے پیسے جو روپے جو ہیں وہ جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی یہ ویار آک کی ٹ Exec جو ہیں وہ بیٹن ہیں وہ سارے وہ آہ آہ دار ہے جو ہیں وہ پوسٹ آفیس ہے جو ہیں وہ لگ جو؟ جو 듣 جو ہے وہ گروپ ہے جو کامرس کا ہے جو ہیں وہ ہماری صدیہ ناز ہے ہماری جو ہیں کامرس ہوتی تو ہماری ایکسپورٹ یہ ہوتی جو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہمارا ایکشچائز ریٹ کام ہونے کے بعد جو ہیں ابزار سی بات ہے ایک بندہ جو ہیں وہ پہلے سعودیہ سے اگر جو ہیں وہ ایک ریال بیٹا تھا یہاں پہ تیس روپے مل دے تھے آپ ساٹھ روپے ڈبل مل رہے ہیں لیکن ہمارے جو جو فارل ریمیٹنسز وہ کم ہو گئی ہیں کیوں ہے کہ وہ آپ نے سیاسی جو فیصلے کی ہیں ان کو ووٹ جو ہیں وہ آپ آہ آہ کیا نام ہے ووٹ کا آگ نہیں دے رہے وہ جو 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 عمران خان ہے جو پی ڈی آئے کہ جو ہیں ان کے سپورٹر رہے لہذا آپ نے جو ہے اس کی وہ اسے ملکہ پیڑا کر دیا یہ زدبازی اور یہ جو پالیسی ہیں ارلائشنل چاہے ہیں پالیسی چاہے ہیں یہ آہ آہ نہیں ہونی چاہے ہیں پرائیوٹ آئیسیشن منافع باکش اتارے بیج دی ہیں جو دولے لنگڑے ہیں جو انہیں بند کریں اور آہ اسی طرح اپنے ایکسپینڈیچرز جہاں یہ آہ جو آہ ہمارے جو غیر ضروری ہیں میں نے کہا کہ ڈیولمیٹ جو ہیں وہ ٹین پرسنٹ ہیں نان ڈیولمیٹ نائنٹی پرسنٹ ہیں ہمارے سور پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو نان ڈیولمیٹ جو ڈیولمیٹ میں اضافہ نہیں کرتے وہ نوے رپے ہیں اور کرپشن اتنی ہے میں نے پہلے بھی وید آگ میں خسید دین بخاری صاحب جو نائب کے چیئر میں رہے ہیں ان کا کہنا ہے اور بجا کہنا ہے میں کہتا ہوں اس سے بھی ڈیول کرپشن ہے اور وہ ہے بارہ عرب روزانہ بارہ عرب روزانہ پاکستان سے کرپشن میں جاتا ہے یہ ہر قریب بندہ جانتا ہے کہ ایک پٹواری کے پاس جائے چار چار اس کے پاس منشی ہیں اور روزانہ لاکھوں میں کماتی ہیں اور یہی ریشوت جو ہیں وہاں سے اوپر جو ہیں تحصیل دار اے سی کمیشنر یعنی یہ ایک تو پراپر چینل جو ہیں اسی طرح جو بارڈر پہ جو کھڑے ہیں جن کی جو ہیں وہ وہاں پہ ہے سب نارکوٹس یہاں پہ بک رہی ہیں اور جو ہیں یہاں پہ چاسٹوں میرا خال ہے ایٹی پرسنٹ لوگ پیتی ہیں شراب ہے اور پورڈر ہے ساری چیزیں ڈالر یہاں پہ ہیں جو جو بیورکریٹس کی جو ایڈی سی کراچی میں ان کے گھروں سے لوگوں نے گھڑیوں گھروں میں جو ہیں اور مورپے جو ہیں وہ گاڑیوں میں رکھے ہوئے ہیں گھروں میں رکھے ہوئے ہیں بینٹ جو ہیں آپ کے وہ کہاں سے چلیں گے آپ کی بلیک ایقانومی تو یہ ساری جو ہیں چیزیں ہی ہمارے ایقانومی یہ سامنے رکھے پھر انہوں نے کہا کہ این آر اوز جو ہیں نگے دو سو پچیس ایم آف نے کہا کہ بلین روپیز جو ہیں آپ کیا کریں یہ یہ ریلیز کریں جو آپ نے کاروباری طبقہ طبقوں کو جو ہے نہیں اب بھی آرنے جو دیئے ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح کرپشن کو جو ہے وہ آپ کنٹرول کریں دیکھا ہمارے اگانوں میں سے جو ہے وہ ٹسے مسجے ہیں وہ نہیں ہو رہی اور یہ ہائی پرکس پہ یہ جو اس ساری چیزوں پہ جو ہیں اب شارٹلی میں یہ بتاہ رہا ہوں کہ شارٹ رن میں آئیم کی یہ کس طرح وہ کر سکتی ہیں ایک تو رول آور کر سکتے ہیں جو مارج پہ ہے یہ ساری چینل کے ساتھ وہ کر لیا ہے ریش ڈیلنگ کر سکتی ہیں یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں لیکن وہ کرنا بھی چاہتے ہیں ریش ڈیلنگ یا رول آور کا مطلب یہ ہے کہ آگا کرزہ اگر ایک کنڈیشن چینل ہو جاتی ہیں کہ اچھا آپ نے جو کہا تھا اگر جو ہے دوزار بائی سے پچیس تک یہ ایک عرب ہے اور اس پہ سود جو ہیں دو پرسنٹ ہے تو ہو گئیں گے او کے پچیس کے بجائے آپ ستائیس کریں سود جو ہیں وہ چار پرسنٹ ہو جائے گا دیکھن وقتی طور پہ وہ کس جہیں وہ ٹل جائے گی آپ لانگران میں کئی کر کے اپنی کانمی کو بہتر کر کے لیکن یہاں پہ بہتری کی صورتحال نہیں ہے ماں سوائے جو ایک جو ہے وہ فائننس منسٹر جو ہیں وہ چینج کرنے کے یا دوسرا آ جاتا ہے ایک طرح کی وہ سوچ ہے ایک طرح کی کتاب وہاں پہ پڑی ہے امریکہ میں آخری میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے جو ہماری انپڑ لوگ ہیں کاروبار کر رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بزاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی موٹی جو آپ بزنس کر رہی ہیں یا فیکٹنگز لا رہی ہیں ان کے حوالے کر دیں تو دیکھیں آپ کی ایک سپورٹ بھی بڑھیں گی ایمپورٹ بھی بڑھیں گی یہ جو انٹرلیکشل جو ہیں یا ان سے خدا کے لیے جو ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح کی تیاری کرتی ہیں وہ مائنڈ کریں گے لیکن مائنڈ کرتے رہے نیشنل میں اپنے جو ہیں انٹرلیکشل ڈیس آنسٹی اپنے ساتھ جو ہیں وہ نہیں کہا سکتا کہ یہ فوڈ آئیٹمز جو ہیں وہ اور یہ آئیل اور گاڑیاں دیکھیں یہ تو لانگ ران میں یہ ممکن ہوگا آپ کے ہاں دیکھیں ہماری سوزوک کی کامپنی ہے اخوانستان میں امیرکل ایکسپورٹ پانچ ارب رپیہ جو ہیں وہ ان کا منافع ہے سالانہ اور گاڑی جو بناتی ہیں اس کی آپ دیکھ لیں یہ میرے خلاف سیونٹی سے یہاں بھی کسے ہوئے ہیں اور جو ابھی بھی یہ وہ گاڑی ایکسپورٹ جو ہیں وہ نہیں کر رہی تو ان کی سو جی کاروباری طبقہ مارا بنیادی دور پر ڈس آنسٹ ہے اور یہ ہمیشہ جب پیسے کماتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اکومت کو ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس چوری کرتی ہیں بجلی چوری کرتی ہیں ہر چیز وہ چوری کرتی ہیں اب بھی ان کے مال جو ہیں وہ وہاں پہ ان سارے ممالک میں سمگل ہوگے جا رہا ہے گجنوالا لاور کراچی یہ سارے ہر چیز جا رہی ہے بیگن کہتی ہیں کہ مارے کے آپ گورنمنٹ ماری مدد کریں جب آپ نقصان ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ابھی بھی ان کو یہ منافع سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اگر پہلی یہ سالانہ جو ہیں ان کا دو ارب روپے تھا منافع ہو رہا تھا آپ ایک ارب ہو گیا وہ کہتے ہیں ایک ارب جو یہ نقصان ہو گیا ہماری یہ سوچ ہے ہماری کاروباری طبقے کی جو انڈسٹلیس نے اور وہ وہی باعث کاندان چاہ رہی ہیں انہی کے بینکیں ہیں اور یہ ہماری اس پہ جو ہے پدنی سجیسٹ نہیں کرتے اگر نہیں آتھارٹی تو ریزائن دیں گھر جائیں اور یہ جو ہے شارٹ رن میں جو ہے یہ آپ کو یہ جو سبسیڈی ہے آپ شارٹ یہ جو ہے یہ سمگنگ دو سو ارب سے زیادہ جو ہیں وہ چیزیں بھی یہ سمگنگ ہو رہی ہے یہ 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 کتنا بڑا لاس ہے یہ چیزیں بھی شارٹ یہاں پہ بھی ریٹ زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کیا ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے جن کے پاس جا رہا ہے اسی طرح کی کرپشن میں نے آپ کے بتا ہے بجٹ آپ کا جو ہے بتا ہے آئی پرس کا ہے اور سرکولر ڈیٹ کا جو ہے ایک اور چیز جو ہے وہ میں نے ذکر نہیں کیا وہ ہے گولڈ نیشنلائیزیشن سونو اتنا مہنگا ہے انڈیا نے یہ پریکٹس کی ہے بہت پہلے کی ہے اور وہ سارا گولڈ جو ہیں وہ نیشنل میں تو بلکہ کہتا ہوں آج بہت بہت لوگ یہ ڈس اگری کریں گے نیشنلائیزیشن کا دور نہیں ہے جو کہ وہ سارے فری مارکی ٹکانومی کے ایک عمد کر کے یہ ہونے نہیں دیں گے آہ چائنا اور یہ رکشنز وغیرہ تو یہ انہوں نے ترقی کی ہے کہ یہ جب تک یہ جو پٹر نہ کیا تھا یہ چیزیں نیشنلائیز نہیں کریں گے آج تعلیمی ادارے بھی جو ہیں وہ لاکھوں روپے جو ہیں نا ایک ڈاکٹر رہے ہیں جن گئے رہے ہیں دوسرین یونیورسٹی سے ہیں یہ ایک ایک سمسٹر کی جو ہیں ایک جو ایک جو ایک لاکھ سے زیادہ فیز لے رہی ہیں اسی طرح سکول ہمیں کتنین ہیں یہ سارا ایڈکیٹ کر رہی ہیں ہمارے یہاں پیسہ موافر ہے جو وہ پیسہ پیسے سے پیسہ بنا رہی ہیں غریب غریب کرتا رہا ہوتا جا رہا ہے آئیم اپ والے جس کہتے ہیں کہ یہ بنزیر انکم سپورٹ اور یہ کون سا ہے کہ پہلے غریب پیدا کریں اور پھر ان کو جو ہیں وہ کیا کریں اس کی فائننشل سپورٹ گریب یہ ٹھیک ہے گروت ڈسٹریبیشن کا concept ہے لیکن نہیں یہ ان پر ڈائریکٹ آت ہوتا ہے شادی بیاں میں اور یہ یہ قیمتی ان کو جو ہیں وہ اگر وہ آپ کنٹرول کریں تو یہ ری شیڈیلنگ کریں اور لانگ رن میں جو ہیں وہ آپ اپنی جب تک آپ اکسپورٹ نہیں بڑھتی امپورٹ وہ یہ میں الگ بھی لانگ رن میں جو ہیں وہ یہ بتاؤں گا چونکہ بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اسے بہت ساری جو یہ قیمتی جو چیزیں آپ وہ نوٹ کریں گے کچھ چیزیں زیادہ سی بات ہے زیلی ہوتی ہیں یا اتنی نہیں ہے اس کے ساتھ چلتی ہیں میں اب اتنا ایڈٹ بھی نہیں کر سکتا بات بہت لمبی ہو گئی ہے میں زیادہ سی بات ہے لیکچر دینے کا آتی ہوں لیکن سننے والے لوگ کم ہوتی ہیں لیکن اللہ کرے یہ پیغام جو ہیں میں بہت ساری چیزیں وہ سکپ ہو جاتی ہیں جو کہ میرے پاس ایس سچ کوئی اتنی کی لگائی نہیں ہوتی تو میں اگر دو گھنٹے اور بھی کوئی کہے تو میں اس پر لیکچر دے سکتا ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے یہ میسیج آگے تک بھی اچھائیں گے اللہ کرے یہ ملک جہاں وہ ترقی کرے اس میں بہت زیادہ پرٹینشل ہے لیکن یہاں کے جو ہیں جو ہمارے جو ایکانومس ٹیٹ اور یہ جو ہمارے جو سیاسی لوگ جو ہیں اور پیچھے جو طاقتور جو طبقہ تھی انہوں نے نہیں سوچا الٹی میلٹی ہم نے پھنسنا ہی تھا اور میں اس جہاں میں نا امیدی سے امید کرتا ہوں کہ یہ جب ہم پھسیں گے تو یہ آت پہنگ ماریں گے اسی گنت سے پھر جو ہیں وہ آت کو ہم انشاءاللہ اگر ہم اپنی ڈائریکشن جو ہیں وہ اگر صحیح کر دیں تو ہم جو آگے جا سکتی ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں جس طرح چائنہ نے کیا ہے دو ازاد بار جو ہیں وہ ازاد ہوا ہے آج اس کے فارن ایکسچینج ریزرس ٹری ٹریلین ڈالر ہیں اس کی جی ڈی پی سترہ یعنی سیونٹین جو ٹریلین ڈالر سے ایکسیٹ کر چکی ہے انڈیا کے فارن ایکسچینج ریزرس میرا خیال ہے پانچ سو ساٹھ بلین ڈالر ہیں اور ہمارے جو ہیں فارن ایکسچینج ریزرس جی ہیں یہ دو یا تین افتے اب وہ دو تین سے اب وہ کہہ رہی ہیں نو وہ بھی جو انہوں نے ہمارے یہاں پہ رقم جمع کروائے ریزرس میں رکھی ہوئی ہے چائنہ وغیرہ اور سعودیہ کرنے وہ شامل کر کے ادروائی تو یہ صورتحال ہے اور ہماری ڈیپینڈنسی اتنی ہے کہ آئل جہاں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے گاڑیاں جو ہیں اس ٹائم دو کروڑ تین کروڑ پیسٹڈ لاکھ سے جس میں میرا خیال ہے یہ چالیس لاکھ کارے ہیں یہ ہو گئی روڈ پہ جگہ ہی نہیں مر رہی اور ہم نے جو کی ہوئی ہے کہ اپنے گارہ در آنا ہے تو وہ چار کلومیٹر دور جا کے اور ایک گاڑی اگر ایک دن میں سو روپے کا زیادہ دو چالیس دار کا لگائے تو یہ اربوں روپے ہماری غلط روڈ انجنرنگ کی وجہ سے جو ہیں کاسٹ ہے میں بات ختم کرتا ہوں لیکن بات پھر جو آگے چلی جاتی ہے تو میں اس کے ساتھ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ جو برینڈ سٹارمنگ ہوئی ہے آپ کے دیے بہت ہی پروڈکٹیو ہوگی مجھے جو سجسٹ کریں کہ میں کیا کروں میں نے یہ پروگرام کو بہت سارے ایک جو ہیں وہ انفلیشن کے بارے میں اس کا پہنے پارٹو جو اور بھی وہ کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے لیکن وہ میں نے کی ہیں ان کو گریک کیا ہے لیکن اس کا وہ مزہ نہیں آتا مزہ اسی کا آتا ہے کہ ساتھ جہیں اس روٹی کے سلاح بھی ہو ساری چیزیں ہو کوڈ رنگ بھی ہو ساری لوازمات بھی ہوں چاہے بھی اور چیزیں بھی ہوں تو وہ پھر انجائے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میں اس میں ڈال کے تو آپ کی جو ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ امید ہے کہ پہ چینل میرا سبسکرائب کریں گے لوگوں سے بھی جو ہیں وہ اس کو یہیں گے کہ وہ بھی سبسکرائب کریں تینکیو وئی مچ بشرت زندگی میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہیں لیکچر میں حاضر ہوں گا سلام علیکم